دوستو حالی میں ایک خبر نکل کر آئی ہے پونے رنگ روڈ پروجیکٹ سے ریلیٹیڈ جی ہاں اب پونے رنگ روڈ پروجیکٹ پر کام جوروں سے شروع ہو گیا ہے یہاں پر ریسنٹلی بات کر رہے تو اس پروجیکٹ کو لے کر ایک میٹنگ ہوئی پی ایم آر ڈی اے پونے میٹروپولیٹن ریزن ڈیولپمنٹ آثورٹی اور این اے جی آئی نیشنل ہائیوی آثورٹی آف انڈیا کے آفیسرز کے بھی ساتھ ہی اس میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کی اس پروجیکٹ کے لیے لینڈ ایکوڈیشن پی ایم آر ڈی اے پونے میٹروپولیٹن ریزن ڈیولپمنٹ آثورٹی کے دوارہ جلد سے جلد کی جانی چاہیے اور روڈ کنسٹرکشن یہاں پر این اے جی آئی دوارہ کیا جانا چاہیے پی ایم آر ڈی اے جلد ہی اس پروجیکٹ سے ریلیٹیڈ جو بھی پروپوزل ہے وہ سینٹل گورمنٹ کو سینڈ کرے گی ویسے یہاں پر پی ایم آر ڈی اے نے آرڈی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ریزن ڈیولپمنٹ پلان میں رنگ روڈ کو ڈیولپ کرنا دوستو رنگ روڈ کی لینڈ کی بات کرے تو اس کی لینڈ اپروکسیمیٹلی 123.97 کلومیٹر تھی اور یہاں پر فرس فیز دیکھا جائے تو روڈ 90 میٹر تک چوڑا تھا لیکن اس بیچ اسے مہاراسٹر سٹیٹ روڈ ڈیولپمنٹ کارپوریشن ایم آر ڈی سی نے اس رنگ روڈ کے سیملر 110 میٹر تک چوڑا بنانے کا نیرنہ یہاں پر لیا گیا حالانکہ پھر سے اس روڈ کی چوڑائی کو گھٹا کر 65 میٹر تک کر دی گئی دوستو جن گاؤں میں یہ دو رنگ روڈ کو اوور لیپنگ کر رہے ہیں وہاں شروع میں لگ بھگ 38.34 کلومیٹر تک ایم آر ڈی سی نے رنگ روڈ کو باہر کرنے کا ڈیسیزن لیا تھا اس طرح پی ایم آر ڈی اے کا جو رنگ روڈ ہے وہ اب 85.63 کلومیٹر تک لمبا ہو جائے گا پی ایم آر ڈی اے پونے میٹرپولیٹن ڈیزن ڈیولپمنٹ آثورٹی اس رنگ روڈ پروجیکٹ میں پونے ساتارہ روڈ کو احمد نگر ہائیوے سے کنیکٹ کیا جائے گا اور ساتھ ہی میں یہ روڈ حویلی کھیڑ ماول اور ملشی تعلقہ سے ہو کر گزرے گی اور یہاں ایم آر ڈی اے ٹاؤن پلاننگ سکیم کے ذریعے لینڈ ایکوائر کرنے کی پلاننگ بنا رہا ہے دوستو پی ایم آر ڈی اے کے سی ای او دوہاز دیواسے کا کہنا ہے کہ پی ایم آر ڈی اے کے رنگ روڈ کو آلڑی بھارت مالا پروجیکٹ میں شامل کیا جا چکا ہے اسی لیے اس روڈ کا کنسٹرکشن ایم آر ڈی اے دوارہ ہی کیا جانا چاہیے اور ساتھ ہی اس روڈ کے لیے لینڈ ایکوائیشن کا کام ایم آر ڈی اے دوارہ ہونا چاہیے یہ پرپوزل پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کیا جا چکا ہے لیکن ہم پھر سے یہ پرپوزل ہائیوے آثورٹی کو بھیجیں گے